دوستو اس ویڈیو میں آئیے جانتے ہیں آسمانی بجلی کے بارے میں چند حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات آسمانی بجلی قدرت کا ایک عجیب و غریب مظہر ہے جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی کا ایک گوندہ یعنی کہ کڑاکہ فضاء میں آٹھ سے بیس ہزار درجے سینٹی گریر تک حرارت پیدا کرتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادلوں میں بجلی آخر بنتی کیسے ہے آسمانی بجلی انچے بادلوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں کیومو لمبس بادل کہا جاتا ہے آسمانی بجلی برک سکونی کی ایک مثال ہے جس کا ہم عام مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اگر انی سویٹر یا بالوں سے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا رگڑا جائے تو وہ دھاگے اور کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنی جانب کشش کرتا ہے جو کہ برک سکونی یعنی کہ اسٹیٹک الیکٹرسٹی کی ایک مثال ہے بارش کے دوران بادل میں پانی کے قطرے انتہائی سرد ہو کر برفیل زراد میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش برسنے سے بادل کے اوپری حصے پر مصبت چارج آ جاتا ہے جبکہ بادل کے نچلے حصے پر منفی چارج بنتا ہے جب یہ چارج ایک خاص سطح تک پہنچ جاتے ہیں تو برک سکونی یعنی کہ اسٹیٹک الیکٹرسٹی کی وجہ سے بجلی نیچے کی جانب سفر کرتی ہے عموماً بجلی بادل کے اندر ایک بادل سے دوسرے بادل اور پھر دوسرے بادل سے زمین پر سفر کرتی ہے اس کے علاوہ آسمانی بجلی کو ظاہری طور پر دو اہم اقسام میں بیان کیا جا سکتا ہے جب آسمان پر کیمرے کی فلش کی طرح روشنی دکھائی دے تو اسے چادر والی بجلی یعنی کہ شیٹ لائٹننگ کہا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم میں آسمان پر بجلی ٹیڑی میڑی لکھیروں کی طرح دکھائی دے تو اسے درار نمہ بجلی یا پھر فورک لائٹننگ کہا جاتا ہے یاد رہے کہ شاخوں کی طرح کی درار نمہ آسمانی بجلی بادلوں سے زمین کی جانب سفر کرتے ہوئے پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات زمین پر گر بھی جاتی ہے جب اس طرح کی آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کی توانائی سے اطراف کی ہوا بہت گرم ہو کر پھیلتی ہے جسے ایک زوردار دھماکہ سنائی دیتا ہے جسے بادلوں کی گرج بھی تابیر کیا جاتا ہے ہماری زمین پر موجود اشیاء پر عموماً مصبت چارج ہوتا ہے اور یوں بجلی کا کڑاکہ زمین کی جانب لپکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے زمین پر بجلی گرنا کہتے ہیں اس سے جنگلات میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور لوگ اور جانور جل کر راک بھی ہو جاتے ہیں دوستو یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کرتے جائے گا ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے گا